ہلو میرے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بچے آپ لوگ کیسے ہیں ہم نے میرا بیٹا کلاس نائنٹ کا چپٹر سٹارٹ کیا ہے اور پہلا چپٹر جو ہم نے اٹھایا تھا that was cell الحمدللہ اس کو ہم نے complete کیا اس کا ہم نے test لیا اور اس کے بعد میرے بچے ہم نے دوسرا چپٹر سٹارٹ کیا ہے that is what we called as tissue اور tissue والے چپٹر میں ایک بڑا سا چپٹر ہے اس میں دو ٹاپکس آپ کو ملتے ہیں ایک آپ کو ملتا ہے plant tissue plants میں کتنے group up cells ہوتے ہیں complete کیا اس کے بعد animal tissue animals میں کتنے group up cells ہوتے ہیں اور میرے بچے میں نے آپ کو بولا ہے جو animals ہیں ان میں چار پرکار کے tissues ہیں چار قسم کے tissues ہیں چار types کے tissues ہیں پہلے کو ہم بولتے ہیں skin والا tissue یعنی کہ epithelial tissue اس کو ہم نے last lecture میں بیٹا کل نبٹا دیا اور اس کے بعد بیٹا جو animals کے پاس دوسرا tissue ہے that is muscular tissue یعنی کہ گوشت والا tissue آج ہم muscular tissue پڑھیں گے اور اس کے بعد میرے بچے اٹھائیں گے connective tissue ایک بڑا سا tissue ہے اس کے بعد nervous tissue اتنا بڑا نہیں ہے اور اس کے بعد چپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے maximum بیٹا آج muscular tissue میں ایک دن اور connective tissue میں لگ بگ بیٹا دو یا تین lectures اس کے بعد بیٹا nervous tissue میں ایک lecture آپ سمجھے تین یا چار lectures میں اور یہ چپٹر اختتام ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹیسٹ لیں گے so be ready بچہ میرا اور ایک بڑی announcement آنے والی ہے جلدی ہمارے management کے core members بیٹا آپ کے سامنے روبرو ہو جائیں گے جلدی وہ announcement ہونے والی ہے اور کچھ زبردست ہے میں بھی بہت excitement ہوں کب وہ announcement ہوتا ہے اور پورے جمہوینڈ کشمیر کے بچوں کے لئے بہت بڑی خوش قبری ہے بہت بڑی خوش قبری ہے شاید ایسا آج تک history میں نہیں ہوا ہے جو اب آنے والا ہے right now اس پہ ہم کام کر رہے ہیں work out کر رہے ہیں ہم اس میں بیٹا کچھ strategies بنا رہے ہیں کیسے ہمیں وہ ویڈیو لانچ کرنا ہے کیسے ہمیں وہ excitement والا ویڈیو سامنے لانا ہے اور میرے بچے remember آپ کو جو notes چاہیے میں نے آپ کو بار بار بولا ہماری app میں جائیے وہاں پہ آپ کو notes ملیں گے آپ کو جہاں پریشانی ہو کوئی doubt ہو بیٹا regarding آپ کے studies ہماری app میں ہم سے سوال کر سکتے اور ہم آپ کو جواب دیں گے 24 into 7 ہم آپ کو جواب دیں گے بیٹا next بیٹا اب سر جب یہ course اکاب 1.0 کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا planning ہے یا کیا strategy ہے میرے بچے remember آپ کو پتا ہے جو ہی یہ اکاب کا self complete ہو جائے گا i think لگ بگ بیٹا ending number ending decimal complete ہو جائے گا اس کے بعد بیٹا پورے jan کے منت میں january کے منت میں آپ کو پتا ہے one shot ویڈیوز آئیں گے one shot ویڈیوز ایک چپٹر کا ایک ویڈیو تاکہ آپ کو boards کے لئے prepare کیا جائے تاکہ آپ کو school exams کے لئے prepare کیا جائے ٹھیک ہے ہاں پورے جائے ان کے منت میں one shot ویڈیوز آئیں گے آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو بیٹا be connected چلو آگے چلتے ہیں animal tissue ہم پڑھ رہے ہیں اور animal tissue میں میرے بچے remember ہم پڑھنے والے ہیں what 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 کیا پڑھنے والے ہیں ہم پڑھنے والے ہیں muscular tissue animals میں چار پرکار کے tissues ہیں میری body میں ایک animal ہوں social animal میری body میں میرا بچہ چار قسم کے tissues ہیں ایک ہے skin والا tissue epithelial tissue کہلاتا ہے ہم نے complete کیا دوسرا رہتا ہے muscular tissue میری body میں جہاں جہاں پہ گوشت ہے sir میری body کے اندر جو parts پیٹ کے اندر جن کو ہم بولتے ہیں visceral organs میرے جو visceral organs internal organs وہ بھی گوشت کے بنے ہیں اور remember میری جو ہڑیاں ہیں ہڑیوں کے اوپر گوشت پایا جاتا ہے اور اسی طرح میرے بچے آپ کو بتا ہیں اور بھی بہت سارے جگوں پہ گوشت پایا جاتا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو یہ بولا ہماری body میں جہاں جہاں پہ گوشت ہیں گوشت کو بیٹا ہم کیا بولتے ہیں muscular tissue آج ہم 9 والے کو دینا ہوگا آپ کچھ دینا ہوگا سو میرے بچے اچھے سے فوکس کرے گا جواب آپ لوگ کو دینا ہے چلو اگر میں ایسے لکھوں زرہ بیٹا مجھے بتائے یہ میں نے کیا لکھا animal tissues animals میں کتنے قسم کے tissues ہیں سر چار ہوتے ہیں پہلا بتائی epithelial tissue very good epithelial tissue دوسرا کون ہوتا ہے muscular tissue ہے نا اچھا تیسرا کون ہوتا ہے connect to tissue connect to tissue چوتھا کون ہوتا ہے nervous tissue تو اکتتام یہ ہم نے نپٹا دیا ٹھیک ہے اب آج بات کریں muscular tissue ہماری body میں group of cells ہوتا ہے چار قسم کے group of cells ہوتا ہے ایک ہم بولتے epithelial tissue یہی تو skin والا ہوتا جو ہماری body کو cover کرتا ہے ہماری body میں remember ہماری body میں ایک group of cells ہوتا ہے جو movement کراتا ہے کیا کراتا ہے ہماری body میں ایک اور group of cells ہوتا ہے جو ہماری body کو movement کراتا ہے body کے organs کو movement کراتا ہے تو اس group of cells جو ہماری body کو movement کراتا ہے اس group of cells کو بیٹا ہم بولتے ہیں muscular tissue living things کے بارے میں پڑھنا biology کہلاتا ہے اسی طرح animals کے بارے میں پڑھنا zoology کہلاتا ہے same سرے muscles کے بارے پڑھنا گوشت کے بارے میں پڑھنا پڑھنا اس کتاب کو study کو بیٹا ہم بولتے ہیں میو لوجی کیا بولتے ہیں میو لوجی یا سارکو لوجی بولو یا میو لوجی ہوتا study off study off مسل muscles کے بارے میں پڑھنا اس کتاب کو ہم بولتے ہیں میو لوجی بولو یا سارکولوجی بولو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کچھ آئے سمجھ اب آپ کو بتائیں ہماری بوڈی میں جو گوشت ہیں سر ہم تو گوشت کے ہی بنے ہیں نہیں بیٹا صرف گوشت کے نہیں بنے ہیں ہم تو بلڈ کے بھی بنے ہیں ہڈیوں کے بھی بنے ہیں برین کے بھی بنے ہیں سکن کے بھی بنے ہیں مسل کے بھی بنے ہیں no doubt مسل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری بوڈی کا جتنا ویٹ ہوتا ہے 40% weight muscles کے وجہ سے ہوتا ہے کتنا ہماری بوڈی اگر میں 100 kg کا ہوں میری بوڈی میں اگر میری پوری بوڈی 100 kg کی ہے 100 kg تو جو 40 kg ہے وہ muscles صرف ہوتے ہیں اس کا مطلب ایک انسان کا جتنا weight ہوتا ہے اس weight کا 40% کون ہوتے ہیں muscles ہوتے ہیں سمجھ آیا تو میں نے آپ سے کیا کہا میں نے آپ سے کہا بیٹا muscles یا muscular tissue کون institute 40% آپ body weight ٹھیک ہے ہاں ہماری بوڈی میں جتنا weight ہوتا ہے 40% weight muscles کی وجہ سے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے points آپ کو یاد رکھنا ہے muscles کے بارے میں پڑھنا myology یا sarcoology اور muscles جو ہیں ان کا 40% weight ہوتا ہے پوری body کا ٹھیک ہے next بیٹا بات کو گوھر سے سمجھو دیکھو سکین جو ہیں یا epithelial tissue سکین نا سکین epithelial tissue epithelial tissue کس کا بنا ہے epithelial tissue epithelial cell کا بنا ہے ہے نا سکین تو سکین سیل کا بنا ہے اسی کو ہم بولتا ہے epithelial tissue epithelial cell کا بنا ہے سی ہے میرے بچے muscular tissue means کے گوشت اگر مثال کی طور پر میں نے یہاں گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گوشت کا ایک لو تھڑایا ٹکڑا کاٹا میں microscope کے اندر ڈالوں پھر بیٹا muscle کے اندر مجھے کیا دکھائی دے گا muscle cells muscle بھی cells کا بنا ہے ہاں muscle بھی کس کا بنا ہے muscle بھی cells کا بنا ہے اور ان cells کا بیٹے نام ہوتا ہے muscle cells یا myocytes یا muscle fibers سمجھایا تو اس کا مطلب میں آپ سے یہ کیا سکتا ہوں میرے بچے میں آپ سے یہ کیا سکتا ہوں muscular tissue is made up of is made up of ہاں cells called ان cells کو کیا بولتا ہے myocytes بولو myocytes بولو یا muscle fibers بولو کیا muscle fiber myocytes بولو یا muscle cells بولو یا muscle fibers بولو ٹھیک ہے میں نے آپ سے کیا کہا ہماری بوڈی میں جو گوشت ہے گوشت means muscle muscle flesh جو گوشت ہوتا ہے اسی کو تو ہم muscular tissue بولتا ہے آپ کی بوڈی میں جہاں جہاں پہ گوشت ہے اس تمام گوشت کو اکٹے بیٹا muscular tissue بولتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے وہ ایک cells کا بنا ہے وہ group of cells کا بنا ہے تمام گوشت کو muscular tissue بولتا ہے جو آپ کی بوڈی میں گوشت ہے muscle ہیں muscle بھی cells کا بنا ہے اور ہمارا گوشت cells کا بنا ہے اور ان cells کا نام ہوتا ہے myocytes یا muscle fibers یا muscle cells بولتے ہیں کیا بولتے ہیں myocytes یا muscle fibers یا muscle cells بولتے ہیں ہمارا گوشت cells کا بنا ہے اور ان cells کا نام ہوتا ہے myocytes یا muscle fibers یا muscle cells for example بیٹا میں یہاں پہ ایک muscle cell بنا لوں مثال کے طور پر بیٹا میرا ایک muscle cell ہے مثال سمجھو یہ ایک muscle cell یہ ہے مثال کی طور پر مسل سیل موسل سیل یا موسل فائبر سنو 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 مسل فائبر دیکھو بیٹا مسل فائبر کا جو پلازمہ میمبرین ہے کیونکہ ہر سیل کو پلازمہ میمبرین ہے مسل سیل کو جو پلازمہ میمبرین ہوتا ہے یہ پلازمہ میمبرین اس پلازمہ میمبرین کو ہم بولتے ہیں پلازمہ لیمہ کیا بولتے ہیں پلازمہ لیمہ پلازمہ لیمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پلازمہ میمبرین پڑا ہے سیل میمبرین ہے سیل میمبرین پلازمہ میمبرین اس کا مطلب ہر سیل کو کیا ہوتا ہے ہر سیل کو اوپر سے کاورنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے سیل میمبرین بڑھ جو مسل سیل کے اوپر جو کاورنگ ہے اس کو ہم بولتے ہیں پلازمہ میمبرین بڑھ سپیشلی اس کا نام ہے پلازمہ لیمہ ٹھیک ہے اسی طرح بیٹا اندر سے کیا ہوتا ہے اندر سے یہاں پہ بیٹا یا آپ اس کو پلازمہ لیمہ بولو یا سارکو لیمہ بھی بول سکتے ہیں سارکو لیمہ بھی بول سکتے ہیں سارکو لیمہ سارکو لیمہ پلازمہ لیمہ بولو یا سارکو لیمہ بولو مسل کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے مسل کے اندر مسل سیل کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے پانی ہے نا یہ کون ہے یہ سائٹو پلازم سائٹو پلازم یہ ہے نا بیٹا سائٹو اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا سارکو پلازم سارکو پلازم بولو سارکو پلازم بولو ٹھیک ہے بیٹا یہی کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں نے آپ سے کیا بولا میں نے آپ سے بیٹا یہ بولا مسل سیل جو ہے نا ہمارا گوشت مسل سیل اس کا بنا ہے جو یہ مسل سیل ہوتی ہے مسل سیل کو اوپر سے کورنگ ہوتی ہے سیل میمرین باٹ اس مسل سیل کی سیل میمرین کو ہم بولتے ہیں پلازما لیما اور مسل سیل کے سائٹو پلازم کو بیٹا ہم بولتے ہیں سارکو پلازم یا سائٹو پلازم بولتے ہیں اور بیچ میں نیوکلیز بھی ہوتا ہے ہے نا اب اس نے کونسی خط آگی کتنے نیوکلیز ہوتے ہیں وہ ہم اگلا ٹائپز میں دیکھیں گے ریمیمبر میرے بچے جو مسل سیلز ہوتی ہیں نا مسل سیلز کے سائٹو پلازم کے اندر کچھ داگے داگے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسے کچھ بیٹا داگے داگے ہوتا ہے آپ دیکھو ایسے کچھ داگے داگے ہوتا ہے دیکھ رہا ہے ہاں یہ کچھ بیٹا داگے داگے ہوتا ہے مسل سیل کے اندر یہ کچھ داگے داگے ہوتا ہے ان کو بیٹا ہم بولتے ہیں میوفیبریلز کیا بولتے ہیں میوفیبریلز مسل سیل کے اندر کچھ داگے داگے ہوتے ہیں ان کو بیٹا ہم بولتے ہیں مایو فیبریل ہاں کیا بولتے ہیں ان کو میرے بچے ہم بولتے ہیں مایو فیبریل یہ ہوتے ہیں مایو فیبریل یہ ہے ایک مایو فیبریل دوسرا مایو فیبریل تیسرا but remember جو یہ مایو فیبریل ہے نا یہ دھاگہ ہوتا ہے یہ thread like ہوتا ہے یہ مایو فیبریل بیٹا دو قسم کے proteins کا بنا ہوتا ہے کتنے یہ مایو فیبریل دو قسم کے proteins کا بنا ہوتا ہے دو قسم کے proteins کا ہاں فر اے آئی سے ایک قسم کا protein اس protein کا نام ہے actin میں ابھی لکھاؤں گا اور یہاں پہ بیٹا دوسرا قسم کا پروٹین ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے میوسین م-y-o-s-i-n ذرا مجھے بتا یہ دونوں کیا ہوتا ہیں یہ پروٹینز ہوتا ہیں ہاں پروٹینز کچھ آیا سمجھ میں نے بیٹا آپ سے سمپل بات کہی سمپل بات میں نے کہی بھائی جو ہمارا گوشت ہے اگر آپ گوشت کا ایک ٹکڑا موٹا سا ایک ٹکڑا مایکروسکوپ چندہ رکھو گے آپ کو گوشت کے ٹکڑے کے اندر بیٹا مسل سیل نظر آئے گی مسل سیل یعنی کہ سیل نظر آئے گی بات وہ سیل کس کی ہے مسل کس سیل ہے مسل سیل کو بیٹا ہم بولتے ہیں ہاں مسل فائبر بھی بولتے ہیں مسل سیل کو مسل فائبر بھی بولتے ہیں ہم نے ایک مسل سیل کو یا ایک مسل فائبر کو یہاں پہ لائیا ہے نا لائیا سامنے اب ہم مسل سیل کو گھور سے انالائز کر رہے ہیں مسل سیل کو اوپر جو بیٹا سیل میمرین ہوتا ہے اس سیل میمرین کا نام ہے پلازما لیما یا سارکو لیما یا بیٹا اس کو ہم بولتے ہیں پلازما میمرین ہی بولتے ہیں بڑا مسل سیل کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس سائٹو پلازم کا نام ہے سارکو پلازم یا بولتے ہیں سائٹو پلازم سمپل اب دیکھو اس کے بعد مسل سیل کے اندر سائٹو پلازم ہے ہم نے نیوکلیز بھی دیکھا مسل سیل کے سائٹو پلازم ہے ہم نے کچھ داگے داگے دیکھے بیٹا ان داگوں کا نام ہوتا ہے میوفیبریل کیا نام ہے ان داگوں کا نام ہے میوفیبریل 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 جو یہ میوفیبریل ہیں میوفیبریل دو قسم کے پروٹینز کا بنا ہوتا ہے ایک قسم کے پروٹین کا نام ہے ایکٹین اور دوسرے قسم کے پروٹین کا نام ہے میوسین تو دونوں ایکٹین اور میوسین بیٹا کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں میوفیبریل میں یہ میوفیبریل انہی کا بنا ہوتا ہے ایکٹین اور میوسین پروٹین کا یہ ہیں بیٹا اوورال مسل سیل کے اندر کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا ہے اب بیٹا اگر میں بیٹا ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا ہوں دیکھو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم انسان کو یا بیٹا کسی جانور کو زبخ کریں گے پھر وہاں میں جو گوشت کا ایسے ایک موٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں آتا ہے ایسے ہمیں گوشت کا ایسے ایک موٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں آیا ایسے مثال کی طور پر گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا بیٹا گوشت کا موٹا سا ٹکڑا ایک مسل سیل نہیں ہوتی ہے گوشت کے ایک موٹے ٹکڑے کو پتا ہے ہم کیا بولتے ہیں گوشت کا جو ایک موٹا ٹکڑا ہوتا ہے یا میں آپ کو ایسے بولوں دیکھو بہت ساری مسل سیل سنو بیٹا بات کو گھر سے سمجھو ایسے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے مثال کے طور پر یہ ہے مثال کے طور پر بیٹا ایک مسل سیل ہاں ایسے ایک مسل سیل دوسری مسل سیل اسی طرح بیٹا تیسری مسل سیل مسل سیل اور چوتھی مسل سیل پانچویں مسل سیل مثال کے طور پر بیٹا بہت ساری مسل سیل بہت ساری مسل سیل یہ ہے نا بہت ساری مسل سیل مسل سیل مسل سیل ایسے میں لکھوں بیٹا ایسے میں لکھوں مسل سیل مسل سیل مسل بہت ساری مسل سیل بہت ساری مسل سیل کو بیٹا اکٹھے اکٹھے ہم کیا بولتے ہیں ان مسل سیل کو بیٹا اکٹھے ہم بولتے ہیں ہاں ان مسل سیل کو اکٹھے ہم بولتے ہیں فیسیکل 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 یا فیسیکیولی بہت ساری مسل سیلز کو دیکھو بیٹا یہ ہے ایک مسل سیل آئی سے میں آپ کو آئی سے بتاتا ہوں بہت سارے پینس ہیں میرے پاس یہ ہے بیٹا ایک مسل سیل یہ ہے دوسری مسل سیل تیسری مسل سیل بہت ساری مسل سیلز بہت ساری مسل سیلز ایسے جمع ہو گئے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کتنی مسل سیلز یہ ہیں ایک مسل سیل دوسری مسل سیل تیسری مسل سیل بہت ساری اکٹھے مسل سیلز کو بیٹا اکٹھے یہ کیا بناتے ہیں یہ بناتے ہیں فیسیکل کیا بناتے ہیں اس کو اکٹھے بیٹا بولتے ہیں فیسیکل مسل فیسیکل یہ ہیں فیسیکل اس فیسیکل کے اوپر کیا ہوتی ہے کاؤرنگ فیسیکل کے اوپر بیٹا کیا ہوتی ہے قورنگ ہوتی ہے ہاں میں ایسے بتاؤں بیٹا آپ کو کہاں گیا میرا پیان اس کے اوپر بیٹا ایک cuttering ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے ایک porque ring ہوتی ہے آئیسے countering ہوتی ہے اس storyline کو بیٹا آپ کو بتا ہوں ہم کیا بولتے ہیں اس coloring کو بیٹا اس coloring کو ہم بولتے ہیں perimycium pery م y c r u m perimycium دیکھو یہ ہے muscle cell یہ ہے muscle cell موسل سل بہت ساری موسل سل ایک کٹھے بیٹا اس کو ہم بولتا ہے فیسیکل اور فیسیکل کے اوپر کیا ہوتی ہے دیکھو ایسے آپ سمجھو فیسیکل کے اوپر کیا ہوتی ہیں فیسیکل کے اوپر بیٹا ایسے ایک کاورنگ ہوتی ہے یہ ایک کاورنگ دیکھو یاں ہ clin آپ دیکھو ایک کاورنگ اس کی ہے نا یہ کاورنگ ہے اس کاورنگ کو ہم کیا بولتے ہیں پیری مایسیم ہے نا پھر بیٹا ریمیمبر اسی طریURE یہ ہے ایک فیسیکل پھر دوسرا فیسیکل بندل آب مسل سیلز پھر تیسرا فیسیکل چوتا بہت سارے فیسیکل یہاں ایک فیسیکل ایک فیسیکل دوسرا فیسیکل تیسرا بہت سارے فیسیکل اکٹھے مل کے آپ کو بتایا وہ کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں مسل بندل کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں مسل بیٹا بندل ہاں بہت سارے بہت سارے اسی طرح ایک مسل فیسیکل اسی طرح بیٹا یہاں پہ یہاں پہ ایک اور مسل فیسیکل سنو دو مسل فیسیکل یہاں پہ بیٹا ایک اور مسل فیسیکل پھر یہاں سے یہاں سے ایک اور مسل فیسیکل ہے نا یہ نا بہت سارے مسل فیسیکل مسل فیسیکل مسل بہت سارے مسل فیسیکل کو اکٹھے بیٹا ان کو کیا ان مسل فیسیکل کو اکٹھے بچہ میرا ہم بولتا ہے مسل بندل M-U-S-C-L-E B-U-N-D-L-E مسل بندل کچھ آیا سمجھ بہت سارے مسل فائسکلز کو اگھڑے کیا بولتے ہیں مسل بندل اور یہ جو مسل بندل ہیں اس کے اوپر ایک کاؤرنگ ہوتے ہیں اوور آل اس مسل بندل کے اوپر ایک کاؤرنگ ہے اوور آل اس مسل بندل کے اوپر ایک کاؤرنگ ہوتے ہیں اس کاؤرنگ کا نام ہے اپی مائی سی ایم اپی ایم وائی سی آئی ایم اپی مائی سی ایم سنو بیٹا میں نے آپ کو کیا بتایا یہ ہے ایک مسل سیل ہے نا مسل سیل ایک مسل سیل کو ہم مسل فائبر بولتے ہیں یا مسل سیل بولتے ہیں اب اگر آپ ایک مسل سیل کو لاتے ہو پھر دوسری مسل سیل کو لاتے ہو ہے نا پھر تیسری مسل سیل کو لاتے ہو چوتھی مسل سیل کو لاتے ہو پانچویں مسل سیل کو لاتے ہو چھتی مسل سیل کو لاتے ہو بہت ساری مسل سیل اکٹھے بیٹا کیا بناتے ہیں مسل فیسیکل یہ ہیں یہ مسل فیسیکل ہے نا یہ بھی مسل فیسیکل یہ بھی مسل فیسیکل تو بہت سارے مسل سلز کیا بناتے ہیں فیسیکل بناتے ہیں اور اس فیسیکل کے اوپر ایک کاؤرنگ ہوتی ہے جس کاؤرنگ کا کیا نم ہے پیری مائسیم پھر بیٹا یہ ہے نا ایک فیسیکل اسی طرح بہت سارے فیسیکل آپ ملتے ہیں ایک فیسیکل دوسرا فیسیکل تیس طرح ہے بہت سارے فیسکلز بیٹا آپ ملتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے بہت سارے فیسکلز آپ آپس میں ملتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں بیٹا مسل بندل یعنی گوشت کا لو تھڑا ٹکڑا بڑا گوشت کا ٹکڑا وہ بناتے ہیں مسل بندل جو آپ پکڑتے ہو نا کھاتے ہو نا میٹ بیٹا وہ ایکچولی مسل بندل آپ کھاتے ہو کیا کھاتے ہو مسل بندل but remember جو یہ مسل بندل ہوتا ہے جو کس کا بنا ہے مسل فیسکلز کا مسل بہت سارے مسل فیسکلز مل کے مسل بندل بناتے ہیں یہ جو مسل بندل ہیں اس کے اوپر بیٹے ایک کاؤرنگ ہوتی ہے اس کاؤرنگ کا نام ہے اپی مائسیم سمجھایا ہاں سر تو اگر بیٹا آپ اپی مائسیم کاؤرنگ کو اٹھاؤ گے آپ کو اندر کیا دیکھیں گے فیسکلز نظر آئیں گے اب آپ نے ایک فیسکل کے اوپر دیکھی کاؤرنگ اس کا کیا نام ہے پی مائسیم پی مائسیم کو اٹھاؤ وہاں الگ الگ کون ہو جائیں گے الگ الگ بیٹا ہو جائیں گے مسل سیلز الگ الگ ہو جائیں گے پھر اگر آپ اس مسل سیل کو بھی اندر سے دیکھو گے اس میں ہوں گے نا بیٹا کیا ہاں یہ مایکرو فیبریلز ہوں گے نا ہوں گے نا مایو فیبریلز ہیں مایکرو فیبریلز ہوں گے وہ داگے ہوں گے ہے نا وہ داگے کس کے بنے ہوں گے تو بیٹا ایکٹین ایڈ مایوسن پروٹین کے بنے ہوں گے یہ ہے بیٹا مسل کی کہانی اب اوہرال بیٹا یاد رکھو گوشت جو ہے نا ہماری باڈی میں جہاں جہاں پہ گوشت ہے گوشت کو اکٹھے کیا بولتے ہیں اس کو بیٹا ہم بولتے ہیں مسکولر ٹیشو یا مسل ٹیشو بٹ ہماری باڈی میں کتنے قسم کا گوشت ہے ہماری باڈی میں بیٹا تین قسم کا گوشت ہے میں اب آپ کو سمپلی بولوں ٹائپ حضار بیٹا کیا ٹائپ صاف یہ تو آپ کو سمجھ آئے نا یہ آپ کو سمجھ آئے بیٹا اب میں آپ کو لاؤں گا بیٹا کس پہ ٹائپ صاف مسل پہ ہماری باڈی میں کتنے قسم کا گوشت ہوتا ہے سنو بیٹا میرا ہماری باڈی میں کتنے قسم کا گوشت ہے ٹائپ صاف ٹائپ صاف مسل ہماری باڈی میں کتنے قسم کا گوشت ہے بیٹا ہماری باڈی میں تین قسم کا گوشت ہوتا ہے ایک دوسرا اور تیسرا ٹھیک ہے اس پہلے والے گوشت کو ہم بولتے ہیں سٹریٹر مسل سٹریٹر مسل سٹریٹر مسل بولو ہاں بیٹا دوسرا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے انسٹریٹر مسل انسٹریٹر مسل اور تیسرا ہوتا ہے کاریک مسل کاریک مسل ٹھیک ہے اچھا اسی کا سٹریٹر مسل کا نام ہوتا ہے سٹریپڈ سٹریپڈ مسل بھی اس کا نام ہوتا ہے اور انسٹریٹر مسل کا دوسرا میں سمجھاؤں گا اس کا نام ہوتا ہے یہ انسٹریٹر مسل کا دوسرا نام ہے نانسٹریٹ یا انوالنٹری مسل بھی بولتے ہیں انوالنٹری مسل Voluntary Muscles بھی کیوں وہ ہم آگے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور اس کا نام ہوتا ہے Heart Muscles ابھی سمجھاؤں گا چلو اب یہی Stripal Muscles connection Voluntary Muscles بھی Voluntary Muscles بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کا بیٹا ایک اور نام ہوتا ہے Skeletal Muscles Skeletal Muscles ٹھیک ہے اور اس کا بیٹا نام ہوتا ہے Involuntary Muscles یا Visceral Muscles V-I-C-E-R-L Visceral M-U-S-C-L-E-S Visceral Muscles ٹھیک ہے اس کا کیا نام ہے یا اسی کا بیٹا نام ہوتا ہے Smooth Muscles یہ یاد رکھنا بیٹا Smooth Muscles ٹھیک ہے اچھا اس کا نام ہے Cardiac Muscles پہلے ان کو lock کرتے ہیں اتنے ہی نام ہے بھائی اتنے لوگ کا کم ہے اگر اتنے ہی یاد رہیں گے تین قسم کا گوشت ہماری باڈی میں پایا جاتا ہے ہماری جو باڈی ہے نا میری جو باڈی ہے اس میں جو گوشت جہاں جہاں پہ ہوتا ہے گوشت کو ہم بولتا ہے muscular tissue میری باڈی میں گوشت بیٹا تین قسم کا ہوتا ہے تین قسم کا گوشت کس بیس پہ ارے کیوں بیٹا گوشت تین قسم کا ہے کس بیس پہ میں نے گوشت کے تین ٹائپس ہماری باڈی ہے on the base shape on the base function on the base of location location کے بیس پہ بھی function کے بیس پہ بھی shape کے بیس پہ بھی گوشت کے بچہ میرا تین ٹائپس ہوتے ہیں کتنے ٹائپس تین ٹائپس میں یہاں پہ بیٹا لکھ سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کس بیس پہ on the base of on the base of on the base of shape comma function and location and location کے بیس پہ کون سے muscles کہاں پائے جاتے ہیں کن muscles کا کیا کام ہوتا ہے کن muscles کی shape کیا ہے on the base of shape on the base of function on the base of location بیٹا ان تینوں basis پہ ہماری باڈی میں تین قسم کا muscles ہوتا ہے تین قسم کے muscles ہوتا ہے کتنے قسم کے تین قسم کے muscles ہماری باڈی میں ہیں تین قسم کے muscles یہ citrated muscles ہاں دوسرا ہے uncitrated muscles تیسرا ہے cardiac muscles سب سے پہلے بات کریں گے ان citrated muscles کی یہ citrated muscles کیا ہوتے ہیں سنو ان کا دوسرا نام citripped muscles بھی کیوں وہ سارا سمجھا جائے گا ان کا next نم ہے voluntary muscles skeletal muscles بھی سنو بیٹا پہلے کیوں ہم ان کے یہ نام دیتے ہیں چلو یہاں ہی پہ بات کرتے ہیں ان کی یہاں ہی پہ بات کرتے ہیں سنو میرا بچہ ان کو سب سے پہلے یہ muscles کہاں پہ ہوتے ہیں ان کی location دیکھیں گے location کہاں پہ muscles ہوتے ہیں بیٹا میرا اب شاٹ کٹ یاد رکھنا citrated muscles کا ایک اور نام کیا ہے skeletal muscles آپ کی ہڑیوں کے اوپر جو گوشت پایا جاتا ہے اس تمام گوشت کو بیٹا اکٹھ ہم کیا بولتے ہیں citrated muscles یا skeletal muscles آپ کی ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے آپ کی ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے اس گوشت کا بیٹا نام ہوتا ہے citrated muscle سر یہاں جو گوشت ہے اگر میں سکین اٹھاؤں یہاں جو گوشت ہے یہ کونسا گوشت ہے میں بولوں گا citrated muscle کیوں کیونکہ بیٹا جو گوشت ہڑیوں کے اوپر ہے جو گوشت بونز کے اوپر ہے ہڑیوں کے اوپر پایا جاتا ہے اس گوشت کا نام بیٹا citrated muscle کہلاتے ہیں ہاں میری بیٹا اس بازو کے اوپر جو گوشت ہے اس گوشت کا کیا اس گوشت کا کیا نام ہے citrated muscle کیونکہ یہاں پہ بھی ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے کمر میں جو گوشت ہے وہ بھی ہڑیوں کے اوپر ہے تو یہ گوشت بھی کونسا ہے citrated muscle ہاں چیسٹ کے اوپر جو گوشت ہے یہاں پہ آپ دیکھیں چیسٹ پہ پی بیک سائیڈ دیکھیں یہاں بھی یہ ہڑیاں ہیں rib cage ہوتا ہے ہاں rib cage وہ ہڑیاں ہیں ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے کونسا ہے citrated muscle میرا بیٹا چہرے کے اوپر جو یہ والا گوشت ہوتا ہے کونسا گوشت ہے یہ بیٹا citrated muscle کیوں کیونکہ میرے چہرے میں میرے بیٹا face میں کیا ہے boon ہے boon کے اوپر ہے جو گوشت بیٹا ہڑی کے اوپر پایا جاتا ہے اس گوشت کو بیٹا ہم بولتا ہے citrated muscle اسی گوشت کا نم ہے citriple muscle اسی کا نم ہے voluntary muscle اور skeletal muscle اسی لیے بیٹا وہ والا گوشت جو ہڑیوں کے اوپر پایا جاتا ہے اس گوشت کا کیا نم ہے citrate muscle اسی لیے بیٹا اس کا نم ہے skeletal muscle کیونکہ یہ گوشت کیا پایا جاتا ہے skeletal skeletal means ڈھانچے کے اوپر ہڑیوں کے اوپر پایا جاتا ہے تو میں اس میں کیا لکھوں location کہاں پہ پایا جاتا ہے یہ والا گوشت بیٹا میں لکھوں گا یہ پایا جاتا ہے limbus کے اوپر یا on boons on boons boons کے اوپر پایا جاتا ہے اور اور کہاں پہ پایا جاتا ہے ہاں کچھ exceptions ہے کچھ exceptions ہے ضروری نہیں دیکھو جو بھی گوشت ہڈیوں کے اوپر ہیں اس کو ہم بولیں گے citrater muscle اور بھی کہی کہی پہ یہ citrater muscle پایا جاتا ہے جیسے tongue میں زبان جو ہیں بیٹا زبان tongue جو ہیں اس میں بھی کیا پایا جاتا ہے یہ بھی کون سے muscles ہیں citrater muscle سر کیوں ہمیں کیسے یاد رہے گا وہاں پہ یہ گوشت ہے یا ہم سنو جو گوشت ہمارے مطابق کام کرتا ہے جو گوشت ہمارے مطابق کام کرتا ہے میرے مطابق جب میں اس گوشت کو بولتا ہوں کام کرو تب وہ گوشت کام کرتا ہے ایسے گوشت کو بیٹا ہم بولتے ہیں citrater muscle مطابق کام کرے کیا بولتے ہیں voluntary muscles ذرا بولو ہماری ہڑیوں کے اوپر جو بھی گوشت ہے یہ ہمارے مطابق کام کرتا ہے دیکھو میں اس ہاتھ ہاتھ کے اوپر جو گوشت ہے میں اس گوشت کو بولتا ہوں کام کرو ایسے نیچے آ جاؤ آتی ہے نیچے تو ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے وہ ہمارے مطابق کام کرتا ہے اس لئے اس گوشت کا کیا نم ہے voluntary muscles نہیں آیا سمجھ میں آپ کو بول رہا ہوں ہماری ہڑیوں کے پر جو بھی گوشت ہے اس گوشت کا کیا نم ہے citrater muscle اس لئے skeletal muscle بولتا ہے ہڑیوں کے اوپر ہے but یہ skeletal muscle یا citrater muscle میرے مطابق کام کرتا ہے ہمارے چاہنے کے مطابق کام کرتا ہے چاہنے کے مطابق مومنٹ کرتا ہے اس لئے بیٹا citrater muscle کا دوسرا نم کیا ہے voluntary muscles ہمارے مطابق کام کرتا ہے ذرا دیکھو اس بازو کو بیٹا حکم دے دو کام کرو کام کرتی ہے اب ان muscles کو بولو کام کرو کام کرتی ہے tongue میں muscles ان کو بولو کام کرو کام کرتی ہے ہمارے مطابق کام کرتے تو voluntary muscles ٹھیک ہے ہاں تو بیٹا آپ کی زبان جو ہے آپ کی مطابق کام کرتی ہے کرتیا نہیں کرتی ہے تو یہ کون سے muscles ہے یہ بھی بیٹا voluntary muscles تو اس کا مطلب tongue میں بھی بیٹا کون سے muscles ہیں tongue میں بھی بیٹا پائے جاتے ہیں کون سے مسلس اور ڈائے فارم کیا ہوتا ہے آپ کے جو لنگس ہیں نا لنگس کے نیچے ایک گوشت کی ایک لیر ہوتی ہے اس کا نمہ ہے ڈائے فارم لنگس کے نیچے بیٹا ایک گوشت کی ایک لیر ہوتی ہے اس کا نمہ ہے ڈائے فارم اور اس ڈائے فارم ہے بیٹا کون سے مسلس ہیں سٹریٹر مسلس پائے جاتے ہیں ڈی آئے پی ایچ آر ای جی ایم ڈائے فارم ٹھیک ہے تو بیٹا بھونز کے اوپر جو مسل ہیں ٹنگ میں جو مسل ہیں ڈائیفار میں جو مسل ہیں وہ کون سے مسلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سٹریٹر مسلز کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سٹریٹر مسلز ٹھیک ہے اب سر ان کو ہم کیوں بولتے ہیں سٹریپڈ مسلز سٹریٹر مسلز سب سے پہلے سب سے پہلے بیٹا ہاں ان کی ہم کیا دیکھیں ان کی بیٹا ان کا سٹرکچر ہم دیکھیں گے یہ جو situated muscles ہیں نا ان کا structure ہم دیکھیں گے دیکھو بیٹا ان کا structure کیسا ہوتا ہے situated muscles جو ہے situated muscles جو ہے بچہ میرا سنو اچھے سے بیٹا یہ muscles سب سے پہلے ان کی shape location تو وہ ہی میں نے آپ کو location ان کی shape دیکھیں بیٹا ان کی shape ہوتے ہیں cylindrical کیا ہوتے ہیں یہ muscles کیسے ہوتے ہیں cylindrical cylindrical کا مطلب یہ muscles ایسے ہوتے ہیں دیکھو ایسے ہوتے ہیں یہ muscles دیکھو ہماری ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے اس گوشت کا کیا نام ہے اس گوشت کا بیٹا نام ہوتا ہے سٹریٹر مسل یا سکیلٹر مسل دیکھو اس سکیلٹر مسل میں جو سیل ہیں وہ سیل کیسی ہوتی ہے یا سکیلٹر مسل کیسی ہوتا ہے سکیلٹر مسل میں جو سیلیں ہوتی ہیں سیلینڈرکل سب سے پہلے سیلینڈرکل اچھا اس کے بعد سر اس میں کتنے نیوکلیس ہوتے ہیں دیکھو اس میں بچہ میرا دو دو نوکلیس ہوتے ہیں ایک بھی ہوتا ہے زیادہ تر دو دو نوکلیس ہوتے ہیں بائی نوکلیٹر ہاں کیا ہوتے ہیں یہ سیل جو ہیں ہماری ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہیں سٹریٹر مسل سٹریٹر مسل میں جو سیلز ہیں وہ بائی نوکلیٹر ہوتے ہیں بائی نوکلیٹر یہ ان کا کیریکٹر ہے کیا ہوتے ہیں بائی نوکلیٹر اچھا تیسرا ان کو کیوں بولتے ہیں سر ہماری ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہیں ان کو ہم کیوں بولتے ہیں سٹریٹر مسلز یا سٹریپڑ مسلز سنو بیٹا کہانی کیوں بولتے ہیں آپ کی ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہیں اس گوشت کا نام سٹریٹر مسل کیوں بولتے ہیں ان کو سٹریٹر مسل کیونکہ بیٹا اگر آپ ان کو گور سے مایکروسکوپ کے اندر دیکھو گے نا اس مسل کے اندر آپ کو بیٹا کچھ بینڈز نظر آتے ہیں یہ ہے وائٹ بینڈ کیا ہے یہ ہے wide band یہ آپ کو یہ band نظر آئے گا یہ ہے wide band پھر ہے direct band پھر ہے بیٹا آئی سے wide band یہ band is نظر آتے ہیں یہ ribbons یہ wide band direct band پھر کیا نظر آئے گا آئی سے پھر سے بیٹا wide band direct band پھر wide band direct band wide band ٹھیک ہے ہاں جب آپ بیٹا ہڈیوں کے اوپر جو muscles ہیں ہڈیوں کے اوپر جو muscles ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں situated muscles ہے skeletal muscles یا voluntary muscles ٹھیک ہے اور ان مسلز کو اگر آپ گور سے مائکروسکوپ کے اندر دیکھو گے ان مسلز کی سیلز میں کیا پایا جاتا ہے یہ بینڈز پایا جاتا ہے یہ کونسا بینڈ ہے وائٹ بینڈ وائٹ بینڈ اور یہ کونسا بینڈ ہے یہ ہے بیٹا ڈاک بینڈ دی اے آر کے ڈاک بینڈ وائٹ بینڈ اور ڈاک بینڈ پایا جاتا ہے اس لئے وائٹ بینڈ ڈاک بینڈ وائٹ بینڈ ڈاک بینڈ wide band dark band اس لیے ایسے muscles کو ہم بولتا ہے sitripped muscles یا sitrated muscles کیوں بولتا ہے ان کو sitripped muscles کیونکہ ان میں sitrips ہوتا ہے white کا sitrips dark کا sitrips white کا sitrips dark کا sitrips ٹھیک ہے ہاں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں بیٹا یہ ہوتا ہے یہ white اور dark sitrips یا white اور dark bands ہوتا ہے کن muscles ان muscles میں ہیں جو muscles آپ کے ہڑیوں کے اوپر ہیں ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہیں اٹھاؤ بھائی مایکروسکوپ کے اندر ڈالو اس گوشت کے اندر آپ کو سیل نظر آئے گی اس سیل میں اگر آپ دیکھو گے اس سیل کو بیٹا کیا ہوں گے white band dark band white band dark band ہوں گے bands ہوتا ہے bands اس لیے بیٹا آئی سے muscles کو ہم بولتا ہے sitripped muscles یا آپ بولتا ہے sitripped muscles یا آپ بولتا ہے voluntary muscles کیونکہ یہ گوشت ہمارے مطابق کام کرتا ہے اس لیے اس کو ہم بولتا ہے skeletal muscles کیونکہ یہ ہڑیوں کے اوپر یہ گوشت ہوتا ہے سمجھائے نا ہاں تو میرا بچہ ذرا مجھے بتائے میں نے آپ کو کیا بولا تو sitripped muscles میں پہلا point آپ نے کیا یاد رکھا ان کی cells کی shape cylindrical ہوتی ہیں nucleus بہت سارے ہوتے binucleated زیادہ تار اور تیسرا point آپ نے بیٹا اس کے بارے میں کیا یاد رکھا کہ اس میں کیا ہوتے ہیں ہاں white and having white and dark bands اس میں کیا ہوتے ہیں white اور dark bands ہوتے ہیں ایک زبردست character بیٹا ان muscles جو آپ کی ہڑیوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ یہ تھک جاتے ہیں they get fatigued ان میں بیٹا تھکا اٹھ آتی ہیں جب آپ خیلی exercise کرتے ہیں تو بیٹا آپ کے muscles تھک جاتے ہیں کون سے muscles جو ہڑیوں کے اوپر ہیں یعنی کے skeletal muscles یعنی کے citrated muscles یعنی کے citripped muscles ہے نا تو بیٹا they get fatigued fatigued ان میں کیا ہے یہ بیٹا ان میں fatigue آ جاتا ہے تھک جاتا ہے بس اتنا ہی اس میں یاد رکھنا ہے زیادہ طفعہ نہیں ہے کتنے قسم کا گوشت ہماری بورڈ میں ہے تین قسم کا وہ گوشت جو ہڑیوں کے اوپر ہیں کیا بولتے ہیں citrated muscles یعنی citripped muscles کیوں کیونکہ ایسے گوشت کی cell میں white and dark bands ہوتے ہیں that's why citrated یعنی کے citripped muscles بولتے ہیں اچھا ایسے گوشت کو ہم کیوں بولتے ہیں voluntary muscle کیونکہ یہ گوشت ہمارے مطابق کام کرتا ہے اچھا ایسے گوشت کو بیٹا اور کیا بھم بولتے تھے ایسے گوشت کو ہم کیوں بولتے ہیں skeletal muscle کیونکہ یہ گوشت ہڑیوں کے اوپر پایا جاتا ہے اچھا اس گوشت کی خاصیت کیا ہے جو گوشت ہڑیوں کے اوپر ہیں اس گوشت کا کیا ہے یہ وہ گوشت ہے جس میں دو دو نیوکلیس ہوتے ہیں یہ وہ گوشت ہے جس میں cells کی shape cylindrical ہوتی ہے یہ وہ گوشت ہے جس میں light and dark bands ہوتے ہیں یہ وہ گوشت ہے یہ وہ گوشت ہے کیسا گوشت ہے بیٹا جو تھک جاتا ہے یہ citrater muscles کا character ہے یہ کیا ہے citrater muscle کا کام کیا ہے یہ وہ muscle جو ہڑیوں کے اوپر ہے ان کا کام کیا ہے آپ کے ہڑیوں کے اوپر جو گوشت ہے آپ کو بتائیں اس گوشت کا کام ہے moment جو بیٹا citrater muscle ہے یا volentary muscle ہے skeletal muscle ہے اگر میرا ہاتھ کام کرتا ہے muscle کی وجہ سے کرتا میں muscle کو بولتا ہوں کام کر moment کرتا ہے میں چل پاتا ہوں چل نا یہ moment ہے یہ لوکوموشن ہے moment کون کرتا muscles کراتے ہڑیوں کو moment کرتے کون muscles actually moment کرتے ہیں سمجھ ہے نا میری lips اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ actually muscles کام کرتے moment کرتے تو بیٹا جو بیٹا کیا function ہے ان کا بیٹا function ہوتا ہے moment m o v e m e m t moment of body parts body parts کو کیا کرتا ٹھیک ہے سمجھ آیا اچھا next والا بیٹا muscle کون ہے next والا muscle unciturated muscle خود ہی بولتا ہے اپنی کہانی یہاں citrater muscle citrater muscle کا مطلب ہوتا یہاں پہ white and dark bands ہوں گے یہاں پہ unciturated muscle white and dark bands نہیں ہوں involuntary muscle sir کیا یہ ہمارے مطابق کام نہیں کرے گا involuntary means کہ ہمارے مطابق یہ muscle کام نہیں کرے visceral muscle کیوں بولتا ہے سن بیٹا کیوں بولتا آپ کو بتائیں visceral muscle وہ گوشت ہوتا ہے visceral کا مطلب internal کیا internal آپ کے جو اندر والے organs ہیں آپ کی body جو اندر والے organs ہیں stomach ہے کرنی ہے blood vessel ہے اس طرح بیٹا اور بہت سارے body parts ہیں جو بیٹا آپ کے body کے اندر organs ہیں ان organs کا نام visceral organs urinary blood ہے اسی طرح بیٹا uterus females میں ہوتا ہے آپ کی body کے اندر جو گوشت ہے اس گوشت کا پتہ ہے اس گوشت کا بیٹا یا آپ کی body کے اندر جو organs ہیں ان organs visceral organs remember visceral organs ہے آپ کی body کے اندر یہ visceral organs جو گوشت ہوتا ہے جو گوشت بیٹا آپ کے visceral organs میں پائے جاتا ہے اس گوشت کا نام ہوتا ہے visceral muscle اور وہ گوشت بیٹا آپ کو بتا ہے وہ involuntary آپ کی مطابق کام نہیں کرتا ہے آپ سٹومک کام کرنا بند کرو نہیں مانے گا آپ intestine کو بولو اے intestine moment کرنا بند کرو نہیں مانے گا آپ کے مطابق جو اندر والے organs کے پاس جو گوشت کو بولتے ہیں visceral muscles آپ کے مطابق کام نہیں کرتے اندر والے muscles بھی آپ کے مطابق کام نہیں کرتے نہیں کرتے اور involuntary muscles کا دوسرا نام unciturated muscles کیونکہ اس میں white and dark bands نہیں ہوتے ہیں چلو اب اس کا character دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے اس کی location جانیے اس کی location بھائی جانیے اس کی location کس کی location unciturated muscles کی location ہاں کہاں پہ پہ جاتا ہے یہ بیٹا یہ والا گوشت کہاں پہ پہ جاتا ہے visceral organs present in visceral organs یہ بیٹا visceral organs میں ہوتا ہے visceral organs بلیڈ ویسل کس کا بنا ہے بلیڈ ویسل گوشت کا بنا ہے بلیڈ ویسل میں پایا جاتا ہے بلیڈ ویسل خون کی نالی خون کی نالی گوشت کی بنی کس گوشت کی کس گوشت کی کس گوشت کی unciturated muscle کی بلیڈ ویسل کو شرنک ہو جاؤ ڈائلیٹ ہو جا نہیں مانے گا بکر اس میں یہ والے muscles ہوتے ہیں بلیڈ ویسل میں muscles ہوتے ہیں انٹرنل organs میں muscles ہوتے ہیں چلو اب ہم واپس چلے جاتے ہیں اب ہم بچہ میرا کیا دیکھیں گے سنو اب ہم ان کی unciturated muscles کی بات کرتے ہیں unciturated دوسر نمبر پہ unciturated unciturated muscles کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے unciturated muscles کا پہلا بیٹا پہلا character unciturated muscles کا unciturated muscles کا پہلا character ان کی shape کیسی ہوتی ہے shape اچھا ان کی shape کیسی دی citurated muscle shape وہ cylindrical تھے جو unciturated muscles ہوتے ہیں نا یہ spindle shape ہوتے ہیں spindle shape پتا ہے spindle shape کس کو بولتے آئیسے بیٹا کچھ ذرا unciturated muscle کی shape کیا ہے سب سے پہلے یہ spindle shaped ہوتا نوکلیس کتنے ہوتے ہیں ایک ہی نوکلیس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے uni nucleate uni nucleated cell uni nucleate cell کیا ہوتی ہے نوکلیس کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دیکھو وہ والے muscles جو آپ کے internal organs میں پائے جاتے ہیں blood vessels میں پائے جاتے ہیں وہ والے muscles اس والے گوشت کا کیا نم ہے unciturator muscle یہ جو unciturator muscle ہے سب سے پہلے ان کی shape ہوتی ہے اور nucleus کیا ہوتا ہے ایک ہی nucleus ہوتا ہے اور اس میں light and dark bands نہیں ہوتے ہیں بیٹا no light and dark bands no light dark bands نہیں ہوتے بس ختم اس کا character ہاں تو وہ والے muscle جو internal organs میں پائے جاتے ہیں blood vessels میں پائے جاتے ہیں اس والے گوشت کا کیا نم ہے unciturator muscle اور وہ گوشت آپ کے مطابق کام نہیں کرتا ہے اس لئے اس کا نم ہے involuntary muscle اور remember یہ muscle internal organs کے پاس جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں unciturator muscle بڑے unciturator muscle کی shape کیسی ہوتی ہے سپندل shape ہوتی ہے اور اس میں nucleus ایک پائے جاتا ہے اس میں light bands نہیں ہوتے اور بچہ میرا اس میں dark bands بھی نہیں ہوتے نہ اس لئے بیٹا اتنا ہی characters میں یاد رکھ نیٹ تک کافی ہیں اور اس smooth muscle کے بارے میں بیٹا ایک باری 2021 میں 2021 کے نیٹ میں کوششن آئے تھا اور 2016 کے 2016 نیٹ میں phase نمبر second میں آپ سے کوششن پوچھا گیا تھا آپ کو پہلے بیٹا ان muscles کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں سنو میرے بچے سرو 2021 کا نیٹ ہے ذرا پڑھ رانگلی ریپریزنٹ دی نیچر آف سموت مسل ان میں بیٹا تین آپشن آئیسے جو سموت مسل کا کریکٹر ہیں بڑھ ایک کریکٹر آئیسے جو سموت مسل یا ان سٹرپڈ مسل یا ان والنٹری مسل کا ایک ان میں کریکٹر نہیں ہے ذرا بتاؤ دیز مسل یعنی سموت مسل یعنی سموت مسل میں لائٹ اور ڈھاگ بین نہیں ہوتے یہ بھی صحیح ہو رہے دیز مسل ہمارے مطابق کام نہیں کرتے صحیح ہیں چوتھ آپشن دیز مسل کومنیکیشن ہاں یہ کیا کرتے کومنیکیشن امانگ دس سیل پرفار بائی انٹرکیلیٹ ڈسکس بیٹا یہ انٹرکیلیٹ ڈسکس ہارٹ مسل میں ہوتا اس کا مطلب کوششن پوچھ رہا تھا بھائی تین آپشن سموت مسل کے بارے میں سیئی ہے ایک آپشن گلت ہے یہ تین آپشن ہمیں سیئی لگے اور یہ آپشن بیٹا مسل کے بارے سموت مسل کے بارے بلکل رانگ ہے گلت انفارمیشن دیتا ہے سمجھا یہ ہے دوہزار اکیس کا نیٹ اگر بیٹا دوہزار سول کے انٹرانس کی اور نظر ماریں گے سنو بیٹا دوہزار سول میں جب نیٹ دو بارے لیا گیا تھا سموت مسل سموت مسل کیا ہوتے انوالنٹری ہاں انوالنٹری ہوتے سیلینڈریکل سیلینڈریکل تو نہیں ہوتے سیلینڈریکل کون ہوتے سیلینڈریکل وہ ہوتے سیٹرپڑ مسل انوالنٹری ہوتے ہیں بٹ سپنڈل شیپ ہوتے ہیں یہاں پہ دوسرا option یہ پہلا option wrong دوسرا voluntary یہ یہ reject ہو گیا involuntary ہوتے نہیں تیسرہ انوالنٹری ہاں فوسی فوسی فارم کا مطلب ہوتا فوسی فارم کا مطلب ہوتا ہے سپنڈل شیپ سموت مسل تو involuntary ہوتے ہیں بلکل صحیح سپنڈل شیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے non situated اس میں light اور dark bands نہیں ہوتے یہ option بیٹا صحیح لگ رہا ہے یہ option صحیح کون ہے یہ option c بیٹا یہ ہے 2016 کے نیٹ میں آیا تھا کتنا ایزی ہے بھائی ایک آپ کو بتائیں میٹھا ایک lecture میں آج پھر سے دو objectives نیٹ کے ہماری سالو ہوگئے اٹھ marks نیٹ کے سالو ہوگئے ایک marks کے لئے بچہ ترس رہا ہوتا ہے فائنلی اور آپ تو ہر lecture میں دو دو تین تین نیٹ کے objectives سالو کرتے ہیں چمت ان muscles کا کام کیا ہے مومنٹ کرنا بھٹ کن کی visceral organs کی مومنٹ of visceral organs visceral organs بھی مومنٹ کرتے نا کیسے stomach بھی ایسے ایسے churning مومنٹ کرتے intestine بھی ایسے ایسے مومنٹ کرتے فود کو پاس کرتے ہیں وہ مومنٹ کون کرتے muscles کون سے muscles unsiturated muscles چلو تیسرا کون ہے cardiac muscles cardiac muscles بیٹا cardiac muscles ہیں cardiac muscles کا مطلب یہ وہ گوشت ہوتا ہے دیکھو پہلے سنو وہ والا گوشت جو ہڑیوں کے اوپر ہیں citrater muscle وہ والا گوشت جو آپ کے internal organs میں ہیں unsitrater muscle اچھا وہ والا گوشت جو صرف ہارٹ میں ہوتا ہے اے دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے جو آپ کے heart میں muscles ہیں جو آپ کے دل میں muscles ہیں جو آپ کے قلب میں muscles ہیں جو اس heart میں جو گوشت پایا جاتا ہے اس گوشت کا اس muscle کا میرا بچہ نام ہوتا ہے کاریک muscles کاریک کا جو specifically heart میں پایا جاتا ہے اس گوشت کا میرا بچہ نام ہوتا ہے کاریک muscles یا heart muscles بولتے ہیں سمجھ جا اچھا اس کی location ہی کیا لکھنی ہے اس کی location میں آپ کیا لکھیں گے یہ تو کہاں پہ پائے جاتے ہیں ہا heart heart میں دل میں پائے جاتے ہیں چلو کاریک muscles کے بارے میں یہاں کچھ لکھتے ہیں زبردست چیزیں لکھتے ہیں تیسرے muscles cardiac muscles heart والے muscles heart والے muscles cardiac muscles کے بارے میں سب سے پہلے ان muscles کی shape کیا ہوتی ہے بھائی ان muscles کی shape کیا ہوتی ہے شیپ کیا ہوتی ہے سیلینٹر کل ہوتی ہے بٹ گران مچڑ کیا مطلب citrator muscles کی کیسے تھے یہ نا یہ والے muscles پہلے دیکھنا citrator muscles کیسے cylindrical uncitrator muscle کیسے spindle کار ایک muscle ہوتے ہیں cylindrical ہوتے ہیں بٹ branch ہوتے ہیں بٹ branch ڈ ہوتے ہیں کار ایک muscles کی ہوتے بٹ branch ہوتے ہیں کار ایک muscles کیا ہوتے ہیں cylindrical بٹ branch ڈ سیلینٹر ہوتے ہیں بٹ کیا ہوتے ہیں branch ہوتے کیسے سنو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دیکھو یہ کار ایک مسل برانش نکلا اسے ایک اور برانش نکلا آپ دیکھو کار ایک مسل دیکھو کار ایک مسل سے کیا نکلتے کار ایک مسل یہ cylindrical ہوتے ہیں کار ایک مسل سیل ہوتے ہیں بٹ ہارڈ کی مسل جو ہیں کار ایک مسل اسے branch نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں یہ branch نکلتے ہیں branch 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 دیکھو سنو 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 یہ کار ایک مسل سیل یہ ہارڈ کی اور مسل سیل ہارڈ کی جو دو مسل سیل جہاں پہ ملتی ہیں اس area کو جہاں پہ ہارڈ کو ہم بولتے ہیں intercalated discus یا اسی کو بیٹا نام ہوتا ہے zig zag junction جی ی این سی تی این جن نہیں آئے میں آپ کو بیٹا بول رہا ہوں جو ہارڈ کی مسل ہارڈ کی مسل کی شیپ کی سیل ہوتی ہوتی ہے مسل سے branch نکل ہوتی ہیں جہاں پہ ہارڈ نکلتے ہیں اور اس area کو جہاں سے branch نکلتے ہیں اس area کو بولتے ہیں intercalated discus بولتے ہیں intercalated discus intercalated discus بہت important ہے وہ impuls transmit کرنے میں چلو بارحال آگے ہم پڑھیں گے اس area کو اس junction کو اس area کو بولتے ہیں intercalated discus یا zig zag junction بولتے ہیں یہ ہارڈ uninucleated اور remember ہارڈ کی مسل involuntary کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مطابق کام نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم کیا سکتے ہیں ہارڈ کی جو مسل ہے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ یاد رکھیں ہارڈ کی مسل جو ہیں اس میں دونوں characteristics ہوتے ہیں ہارڈ کی مسل میں citrator مسل کا بھی character ہوتا ہارڈ کی مسل ہارڈ کی مسل میں سیلز کی shape citrator مسل جیسی ہوتی ہارڈ کی مسل ہمارے مطابق کام نہیں کرتے ہیں تو ہارڈ کی مسل میں دونوں characters ہیں سیلز کی شیپ citrator مسل جیسی ہے سیلز کا کام uncitrator مسل جیسی ہے جیسے یہ سیلز ہمارے مطابق کام نہیں کرتے ہارڈ کی مسل بھی ہمارے مطابق کام نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں یہ point لکھ سکتے ہیں بچہ یہ point لکھ سکتے ہیں having both characteristics both characteristics having both characteristics of citrator muscles and uncitrator uncitrator muscles دونوں characters سکتے 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 as well as uncitrator muscles کیونکہ ہارٹ ہمارے مطابق کام نہیں کرتا نہیں کرتا ہارٹ کو رکھ جاؤ نہیں رکھے گا وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں خاص بات ہارٹ کی مسل میں یہ they never get fatigued they یہ اس میں کبھی تھکا ورد نہیں آتی ہیں they never get fatigued اس میں بیٹا کبھی تھکا ورد ہارٹ کی مسل میں نہیں آتا ہے زرہ میں آپ دیکھاؤ 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 دیکھئے گا مسل کی چلو نہیں ہے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو گئی ہے تو میں آپ کو بچہ یہ بولوں ہارٹ کی جو جو مسل ہوتے ہیں ہماری بوڈی جو ہے اس میں جو گوشت ہوتا ہماری بوڈی اس میں جو گوشت ہوتا اس تمام گوشت کو اکٹھے بچہ ہم بولتے ہیں مسکولر ٹیشو یا بولتے ہم بولتا ہوتا یہ تین پرکار کا ہوتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے کس بیس پہ شیپ کے بیس پہ فنکشن کے بیس پہ فنکشن کے بیس پہ شیپ کے بیس پہ لوکیشن کے بیس بیس ہارٹ کی مسل جو مسل جو اوورال ہوتا ہے تین قسم کے ایک ہوتا ہے سٹریٹر مسل دوسرا ہوتا ہے انسٹریٹر مسل تیسرا ہوتا ہے کارڈیک مسل سٹریٹر مسل جو ہڑیوں کے اوپر ہیں اس میں ملیں گے کنیکٹو ٹیشو کے ساتھ تب ہم بات اور دیفت میں انشاءاللہ کرتے ہیں اور تب بھی لگ وقت تین اے چار نیٹ کے اوبجیکٹو سوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم بائی